دوستو اگر آپ بھی سور کمار یادو اور روحیتی شرمہ کو بہتر گھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور گیجئے گا دوستو جیت کے بعد اپنا آورٹ ریان پراغ جیسے یوہ گھلاڑی کو دیکھ کر سور کمار یادو نے اپنا چونکانے والا بیان پیش کیا ہے ناکرکار اپنی کپتانی میں اتنی بڑی جیت کے بعد اپنا آورٹ ریان کو دیکھ کر کیا کچھ بولے سوریا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دیکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے ریان پراغ کو رنکو سنگھ میں زیادہ ڈیزرونگ کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جیتنے کے بعد بھارتی کرکٹیم کا نیا مشن آج سے شروع ہو چکا ہے چلنکا کی زمین پر نیا کپتان نئی جرسی نئے کھلاڑی اور نیا کوچ ہمیں دکھا ہے لیکن کاؤتم گمبیر کے درد نشچے اور شروع کمار یادف کی امدہ کپتانی میں ہم نہ جیتیں ایسا ہو کیسے سکتا ہے اور یہ جیت تو بلے سے پہلی انگ میں لکھی جائے چکی تھی پلیکل کے میدان میں دوستو بھارتی کرکٹیم کے کپتان ٹاوس بھلے ہی ہارے لیکن ان کے دو شیر خونخار طریقے سے دھاڑتے ہوئے نظر آئے تھے شبمن گل اور جیسوال کی بات کر رہے ہیں جس میں جیسوال نے ایک سو نبی کے سٹائک ریٹ سے ایک کس میں چالیس ٹھوکے تو شبمن گل نے سولہ میں چونتیس دو سو بارہ کے سٹائک ریٹ سے اتنا ہے نہیں دوستو سور کمار یادف بھی چھبیس میں آٹھاون تو پنت بھی تین تیس میں انچاس رن لگا کر گئے اتنی تابڑتوڑ پاریم دیکھ کر مزا ہی آگیا تھا کیونکہ دوستو یہ بھارت کا ایک نیا یگ ہے ٹی ٹوینٹی میں دوزار چھبیس ورلڈ کپ کے لیے دوستو تیرہ رن دوستو سکور بورڈ پر لگ گئے اور دوستو چودہ کا ٹارگٹ دیا گیا شلنکہ کو ویسے تو دوستو شلنکہ کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ کھوکھار تھی کیونکہ نسانکہ آٹھیس میں ایک سٹھ اور ستائیس میں پانتالیس بنا چکے تو کسل مینڈس لیکن جیسے ہی ارشدیپ نے اس جوڑی کو توڑا رنوں کی رفتار کم ہو گئی اب 48 گیت میں لگ بگ 100 رن بنانے تھے جس کے بعد دوستو رنوں کا انتر بڑھتا چلا گیا پریشر لنکہ پر بڑھتا چلا گیا اور ایسے ہی بھیرت نے پھر میچ کو ایک اچھے خاصے انتر سے جیت لیا دوستو سورکمار یادف کی کپتانی کے انڈر بیارتی گرگٹ ٹیم نے ایک نئے یکمیت جیت درج کری ہے کپتان کا بھاوق ہونا تو بنتا ہی تھا لیکن دوستو اپنی پہلی جیت کے بعد کپتان سورکمار یادف جو کی مین آف دا میچ بھی بنے انہوں نے اپنے حصے کا وارڈ ریان پرک کے نام کیا ایک ایسے چیمپین دوستو جن کا بلہ تو نہیں چلا لیکن گیند سے وہ چمتکار کر گئے اپنی گیند باجی سے پانچ رن دے کر تین وکٹ لے کر ایسے میں دوستو ریان پرک کا وارڈ دے کر سورک کہتے ہیں کپتان تو پہلے بھی بنا ہوں اور بھارت کو بھی جتایا ہے لیکن یہ جیت کچھ خاص ہے اگر آپ کسی مقابلے میں ضرور سے زیادہ بڑا سکور بنا تھے تو وہاں پر گیند بازوں کو زیادہ کانفیڈنس دکھانا ہوتا ہے جلدی سے اپنے دیش کو ڈھتا کر لیکن یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی ایک وقت پر شلنکہ ہم سے آگے نکل رہا تھا لیکن پھر ہمارے گیند بازوں نے اچھا کام کیا اور اس ٹوٹل کو ڈیفینڈ بھی کیا اور اس میں ایک نام ریان پرک کا بھی لینا چاہوں گا جنہوں نے آج پانچ رن دے کر ہی تین وکٹ لے لئے میرے حساب سے تو اصلی ماندہ مائچ وہی ہیں کیونکہ تین کی اکنومی سے ایسا کرنے والے بہت کم گیند باز ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ کال رانڈر ہونے کے ناتے اگر بلے سے نہیں تو انہوں نے گیند بازی سے ضرور کانٹریبیوٹ کیا وہ ٹرو ہیرو ہیں اس شام کے تو یہ ایوارڈ میں ان کو دینا چاہوں گا ایسے ایوارڈ تو بہت ملنگے لیکن کھلاڑیوں کو اپریشٹ کرنا بہت ضروری ہے دوستو سوریا کا بیان دل جیتنے والا ہے ان کے پرفارمنس کی طرح ہے ویسے آپ سبھی ان کے بیان کو ان کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور دوستو انڈیا اور شری لنکا کے بیچ کھیلے گئے پہلے کاٹے کے مقابلے میں ہی ایک ایسا گماسان انتیم گیند تک ہوا جس نے پورے کرکیٹ جگت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے جو یہاں یہاں پہلے کے لئے کرکیٹ سٹیڈیم میں ٹیم انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اور شبھومن گل سے لے کر یشیسوی جیسوال کپتان سوریا کا کہہر لنکا پر ٹوٹا ان تینوں کھیلاڑیوں نے ویس پھوٹک بیٹنگ کری یشیسوی نے 21 گیند پر 40 تو گل نے 16 گیند پر 34 رن ٹھوکے کپتان سوریا نے 22 گیند میں کے 213 رنوں تک پہنچا دیا تھا جس کے بعد تو ایسا لگا کہ آپ تو بھارت جیت گیا ہے لنکا کی اوقات ہی کیا ہے کہ بھارت کے سامنے یہ لکشے چیز کر پائے لیکن دوستوں لنکا نے آج وہ چمتکار گیا جس کی امید کسی کو نہیں تھی جی ہاں دوستوں میدان میں اترے پادھوم نشنکا اور کشل مینڈیس نے بھارتیے گیند بازوں کو ایسا دھویا کی 84 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بنائی نشنکا نے 32 گیند پر ارد شدک جڑا تو اس کے بعد بھی ان کا بلہ تھما نہیں 14 اوور میں ہی لنکا 40 رن بنا چکی تھی ایسا لگا کہ اب تو وہ آسانی سے جیت جائیں گے لیکن دوستوں تب ہی پندروہ اوور لے کر آئے اکشر پٹیل نے پہلے پادھوم نشنکا تو پھر کشل پریرہ کا شکار کر ٹیم انڈیا کی تگڑی واپسی کا اعلان کیا نشنکا 89 رن بنا گئے اور اکشر پٹیل کے ساتھ مل روی بشنوی ریان پر آگ کی لا جواب گیند بازی کی بدولت نہ کیول ٹیم انڈیا نے واپسی کا بلکہ انتیم اوور تک کھیلے گئے اس رومانچک مقابلے میں جیت کا جھنڈا گاڑ کر ٹیم انڈیا کپتان سورے اور گوتم گمبیر پہلی چنوٹی میں تو سونے کی طرح گھرے اترے اور ٹیم انڈیا نے تین میچوں کی سیریز میں ایک شونیے سے بڑھت بنائی جہاں بھارت کی جیت کا ڈنکا تو اب کیول لنکا تک نہیں بلکہ ساتھ سمندر پار آسٹریلیا تک بج رہا ہے جہاں اب آسٹریلیا کے کئی بڑے بڑے کھلاڑیوں اور دگجوں کے ریاکشن بھی نکل کر سامنے آئے ہیں سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے مہانتم کپتان رکی پونٹنگ نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ یدی آسٹریلیا کو ٹکر دینے کی ہمت دنیا میں کسی بھی ٹیم میں ہے تو وہ کیول ہندوستان ہے ہمارے پاس چیمپئنز کھلاڑی ہیں لیکن ٹیم انڈیا کے پاس ایسے نگینے ہیں جنہیں ٹی ٹوینٹی ونڈیا ٹیسٹ کہیں بھی کھلا دیجئے کسی بھی پرستطی میں اتار دیجئے وہ ہمیشہ چیمپئن بن کر ہی آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اگلے دس سال ہندوستان کے ہونے والے ہیں کرکٹ میں اور انہیں کوئی بھی چنوٹی نہیں دے پائے گا تو وہیں ڈیویڈ وارنر پتہ نہیں کتنے سالوں سے میچ کھیل رہے ہیں جیسے کہ ان بازوں کی دھنائی کر رہے ہیں ان کی بلے بازی ان کی باولنگ دیکھ کر بہت مزا آیا اور مجھے لگتا ہے کہ سوریا کی کپتانی میں بھی ٹیم انڈیا بہت آگے جائے گی اور روہت کوہلی کو ٹیم انڈیا بلکل بھی مز نہیں کرنے والی ہے یہاں تک کی دوستوں اسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز بھی بھارت کے ٹیلنٹ کے مرید ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت میں کافی کرکیٹ کھیلا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جتنے بہترین پلیئر انڈیا پروڈیوس کرتا ہے اتنے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ ایک ساتھ تین ٹیمیں بنا کر دنیا میں کہیں بھی کھیل سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں اس ٹیم میں کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جیسے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو پھر بھی وہ اتنی آسانی سے جیت گئے لنکا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف یہ دکھاتا ہے کہ بی سی سی آئی اور ٹیم انڈیا ساتھ مل کر کتنا بہترین کام کر رہے ہیں پوری دنیا کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے ان کے علاوہ دوستوں آپ تو ٹریویس ہیڈ نے بھی کہہ دیا ینگ ٹیم انڈیا کو جیت کی بہت بہت بدائی مجھے لگا تھا کہ روہت شرما اور ویرات کوہلی کے جانے کے بعد انہیں جیت کے ٹریک پر واپس آنے میں سمیہ لگے گا لیکن انہوں نے مجھے پوری طریقے سے غلط ثابت کر دیا جس طریقے سے وہ کھیلے ہیں ایسا لگا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بھی مس کرنے والے ہیں اتنی آسانی سے وہ یہ مجھ جیت گئے جیسے لنکا سے کھلوار کر رہے ہوں اب تو میں بھی جل سے جل دی یہ ٹیم انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لئے کافی ایکسائیٹڈ ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے آسٹریلیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور شلنکا کے بیچ میں پہلا ٹی ٹونٹی میچ آج کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آور کے اندر دو سو تیرہ ان سات وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادوں نے سرواتیک ان ٹھامنڈ رنو کا یوگ دان دیا تو وہیں رشب پنت نے انچاس رنو کی پاری کھیلی اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یشہ سوی جیس وال نے چالیس اور شکمنگل نے چوتیس رنو کا یوگ دان دیا اور بھارتی ٹیم کو شلنکا کے خلاف دو سو چودہ رنو کے لکشے کو بنانے سے بھی روکنا تھا جہاں پر شلنکا کی ٹیم اس لکشے کا پیچھا نہیں کر پائی اور بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے اور ایسے میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد 20 میچ میں جیت مل گئی ہے جس کو ریکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے آج سب ہی کھلاڑیوں نے بے ہترین پردرشن کیا ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت مل چکی ہے آج کے دن بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی بلے باز ایسا نہیں تھا جس نے اس سمیں کافی زیادہ خراب بلے بازی کی ہو ملکہ سب ہی کھلاڑیوں نے اس میچ کے اندر اچھا پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا کام کیا بھارتی ٹیم کی طرف سے جس طریقے سے اس میچ میں کپتان سورے خمار یادوں نے اچھی بلے بازی کرنے کے ساتھ اچھے طریقے سے کپتانی کی اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ بھارتی ٹیم کے لیے میرے جانے کے بعد ایک ایسے کپتان کو ٹی ٹونٹی میں میری جگہ لینی تھی جو ٹیم کی ستھتی کے انصار اچھا پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پردرشن کر سکے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن بھارتی ٹیم کی طرف سے سب ہی بلے بازوں نے اچھی بلے بازی تو کی ہے ساتھی میں گیند بازوں نے بھی اچھے طریقے سے گیند بازی کر کے دکھائی کیونکہ بھارتی ٹیم کے سامنے شرلنگا کی ٹیم نے کافی دیجی سے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو دباؤ میں ڈال دیا تھا لیکن بھارتی ٹیم کے لئے جس طریقے سے سب ہی گیند بازوں نے ایک جوٹ ہو کر اچھا گیند بازی کا پردرشن کیا اسی کے چلتی بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے انت میں کہا کہ بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے توفانی بلے بازی نہیں کی ہوتی تو بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر بڑے سکورٹ تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا اور بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کو فائدہ نہیں ملتا اور بھارتی ٹیم اس میچ کو نہیں جیت پاتی کیونکہ بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں کا اچھا پردرشن ہونا اس سمیں کافی زیادہ ضروری بھی تھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے شریلنکہ کے خلاف بھارتی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارتی ٹیم شریلنکہ کے کلاف ٹی ٹیونٹی سیریز کھیلنے کے لیے میدان پر اتری دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ پلک کھیلے کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس مقابلے میں شریلنکہ کے کپتان اس لنکہ نے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر یشسوی جیزوال اور شبھمن گل آئے وہیں شریلنکہ کی طرف سے پہلے اور لے کر آئے دلشان مدوشنگ کا ان کا سواگت یشسوی جیزوال نے اپنے انداز میں پہلی گین پر شاندار چوک کا لگا کر کیا